مسلم لگنون کے سینئر رہنما سابق سپیکر قوم اسمبلی آیاز صادق کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں مولانا فضل الرحمن بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا میں اس پر قائم ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس مزید بھی قومی راز ہے میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں یہ کہنا ہے مسلم لگنون کے سینئر رہنما آیاز صادق کا مولانا فضل الرحمن بھی اس موقع پر کھڑے تھے ان سے سوال پوچھا گیا کہ مولانا صاحب اگر آیاز صادق نے جو وہاں پر کہا ہے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا آپ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں انہوں نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مزاگ بناتے ہوئے کہا کہ اس سے بڑھ کر کہنا چاہیے تھا تو آپ لوگ جو فری میں بنے ہوئے غداری کے سرٹیفکٹ بانٹنے میں کبھی لاہور کی سڑکوں پر بینرز لگا رہے ہیں کبھی ٹویٹس کر رہے ہیں کبھی ہیش ٹیک بنا رہے ہیں جس میں میں خود بھی شامل تھا لیکن آج میں اس سے پیچھے ہٹ چکا ہوں آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جب جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں وزارت خارجہ پر فوج پر حکومت پاکستان کی اوپر ریاست پر ریاست کے اداروں پر کہ آپ سب لوگوں کی ٹانگیں کام پر رہی تھی آپ کے پسینے چھوٹ گئے تھے آپ گھبرا گئے تھے بھارت رات نو بجے حملہ کرنے والا تھا اور اس حملے کے خوف سے آپ نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا تھا جب ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اداروں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جارہا ابھی تک نہ آیاز صادق کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے نہ آیاز صادق کو کسی ادارے نے یا کسی پارلیمنٹ کے اندر کسی نے بلا کر نہیں پوچھا نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی کمیٹی بنائی گئی ہے اوپر سے شاہ محمود قریشی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آیاز صادق نے جو کہا وہ ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان تھا لیکن مجھے اس کی حب الوطنی پر شک نہیں ہے یعنی کہ وزیر خارجہ یہ بیان دے رہے ہیں آیاز صادق تو جناب ڈھٹکے کڑے ہو گئے اب تو پاکستان مسلم لیگ نون پوری کی پوری کھڑی ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمن ساتھ مل چکے ہیں اس کے علاوہ گیارہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم ہے وہ مکمل طریقے سے سٹین لے گا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا سپورٹ کرے گا اور ادھارے ہے تو وہ کچھ نہیں کر رہے کسی تھانے کے اندر کوئی ابھی ایک دو اپلیکیشن دی گئی ہے بس اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غداری نہیں ہے ایک سیاسی بیان تھا ہاں ہم لوگوں کو غصہ چڑھا کیوں نہیں چڑھتا بھائی ہماری جیت تھی 27 فروری جو کہ تاریخی جیت تھی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا بھارت نے خود تسلیم کیا اور اس جیت کو آیاز صادق نے قومی سمبلی میں کھڑے ہو کر شکست میں تبدیل کیا اور مزید اس شکست کو پختہ بنا رہے ہیں انڈین میڈیا اس وقت مسلم دیگ نون کو مولانا فضل الرحمن کو پاکستان کی پی ڈی ایم کو گیارہ سیاسی جماعتوں کو پوری کی پوری تقریبا اپوزیشن کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کا میڈیا ہو انڈیا کی حکومت ہو انڈیا کی جو تجزیہ کار ہے وہ سارے کے سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ان کو فائدہ مل رہا ہے بے شک ان کی نیت ہو یا نہ ہو لیکن ان کے بیانات کی وجہ سے ان کے تقریروں کی وجہ سے ان کو فائدہ مل رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جناب غدار ہے لٹکا دو پکڑ لو کیوں بھائی جب ان کو فرق نہیں پڑتا تو آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کے احتجاج کرنے والے ٹھیک ہے آپ کو پاکستان آرمی سے محبت ہے انہوں نے جو قربانیاں دی جو ستائیس پروری کو بہادری دکھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو ڈھائی منٹ میں ہم نے دو تیارے گرائے ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا پھر بائزت طریقے سے اس کو ہم نے بھیجا دنیا کو دکھایا کہ ہم بہت پروفیشنل فوج ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آیاز صادق ایک طاقتور آدمی ہے اور یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے طاقتور کا الگ پاکستان ہوتا ہے غریب کا کمزور کا الگ پاکستان ہوتا ہے یہ آیاز صادق نے جو حرکت کی ہے نا اس سے کوئی چھوٹی موٹی حرکت بھی اس طرح کے چھوٹی سی غلطی بھی اگر کوئی عام پاکستانی کرتا میری طرح کا آپ کی طرح کا تو اس کا کیا حال کرتے آپ چھوڑ دے فوج کو آئی ایس آئی کو ملٹری انٹیلیجنس کو آئی بی کو پولیس کو چھوڑ دے آپ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے چک کے لے کے جانا تھا اور اس کی جو لیتر پریڈ ہونی تھی جو اسی اس کے دفعے لگنی تھی کون کون سی دشتگردی کی ایکٹ لگنی تھی کتنے سال وہ اس کا خاندان اس کے دوست سب لوگ اس کے ساتھ زلیل ہوتے اور یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر لیکن طاقتور کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں صرف بیندر لگاتے ہیں ہم لوگ اور کچھ نہیں آپ خود سے کیا کر رہے ہیں ابھی تک کچھ کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا آگے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نون لیک کے ایک دو لوگوں نے استفعے دے دیئے ہیں احتجاجن کے جناب آپ فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ نون لیک کے لوگ بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارے جو کچھ لیڈرز ہیں وہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں لوگوں کو بغاوت پر اقصار رہے ہیں لیکن ہمارے ادارے اور ہماری حکومت اور ہماری دیاست ہے کہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں صرف میڈیا پر شبلی فراد آ رہے ہیں ادھر سے شہباز گل آ رہے ہیں آ کر تقریریں کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں فیاضر حسن چوہان جیسے بندے کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جس کو نہ آتا ہے نہ پتا ہے سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ریٹائر تجزیہکار ہے وہ بھی بیٹھے ہیں بس اپنے فلسفے جاڑ رہے ہیں اور مزے کی بات آیاز صادق کو نون لیک اس کے علاوہ گیارہ سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمان تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں پاکستان کا تمام میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے جتنے بڑے انکرز آپ اٹھا کر دیکھ لیں اسی پرسنٹ انکرز ان کے ساتھ سٹینڈ لے رہے ہیں کھڑے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کا اگر یہ نہیں کہتے تو یہ کہتے کہ جناب یہ تو ایک سیاسی بیانیا تھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسمبلی کے بعد اسمبلی میں رہنی چاہیے باہر نہیں آنی چاہیے تو ہم لوگ پھر کس مو سے احتجاج کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا جواز بنتا ہے میرے خیال سے ہمارے پاس فیلحال کوئی جواز نہیں بنتا ہم نے جتنا پروٹیسٹ کرنا تھا جتنا غصہ دکھانا تھا دکھا دیا اب باقی اداروں پر چھوڑ دیں ان کا کام ہے وہ گرفتار کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا تو کل کے لیے ایکزیمپل سیٹ ہو جائے گی کہ آپ ایسا کچھ کہیں گے اس سے آپ پر کم از کم غداری کا ایکٹ نہیں لگایا جائے گا اور ایک انتہائی ضروری بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی تو نواز شریف نے پریس کامفرنس یا تقریر کرنی ہے وہ کیا کہیں گے اس سے پہلے ان کا لہجہ کیا ہے تین چار جلسوں میں آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے کہ بہت غصے میں اور ڈائریکٹلی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کے رسپونس کا بھی انتظار کرنا ہوگا اور جلد ہی جلسہ ہونے والا ہے اور جلسے میں وہ بات کریں گے ملتان کا جلسہ ہے پشاور کا جلسہ ہے تو وہاں پر سب سامنے آ جائے گا تب تک شاید حالات مختلف ہو لیکن اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا اداروں کا جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادارے جو ایکشن لیں گے اس کا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا یا نہیں لیتے اس کا بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن اگر میرے جو ابزرویشن ہے میرے موقف ہے جو بھی میں نے یہاں پر بولا اس سے آپ متفق ہے تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر متفق نہیں ہے تو بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجئے اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کر دیجئے کرنٹ افیرز کے حوالے سے ہم یہاں پر بات چیت کرتے رہتے ہیں آپ کو وہ انفرمیشن دیتے ہیں جو میڈیا پر عام طور پر نہیں دی جاتی کوریکٹ انفرمیشن دی جاتی ہے جھوٹ نہیں بولا جاتا لمبی لمبی آہ پر نہیں چھوڑی جاتی اگر آپ کو پسند آتی ہے ہماری ویڈیوز تو ضرور دیکھ لیا کریں شیئر کر لیا کریں اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے موسیقی